فرما سیدہ شدید بیمار ہوئی مولا علی نے پوچھا کہ سیدہ علیل ہیں بیمار ہیں جو بولے میں آپ کے لئے لاؤں تو بیمی نے کہا کہ علی آپ کو تو پتا ہے کہ میں نے زندگی میں آپ سے کچھ مانگا نہیں تو امام نے کہا تو ہی تو پوچھ رہا ہوں کیونکہ شوہر کی تمنا ہے جس سے محبت ہے دل کرتا ہے وہ کچھ مانگے تاکہ نہ اس کے لئے لاؤں تو مولا نے سوال کیا کہ سیدہ زندگی میرے ساتھ گزاری ہے آپ نے لیکن جتنے سال بھی ہم رہے آپ نے مجھ سے کچھ مانگا نہیں اس کی وجہ کیا ہے فرما علی جب شادی ہوئی تھی تو بابا نے ایک نصیحت کی تھی نصیحت کی تھی کہ سیدہ اپنے شوہر سے یہ ہر پیوی کے لئے اپنے شوہر سے کبھی ایسا سوال نہ کرنا کہ کل وہ لا نہ سکے اور وہ تمہارے سامنے شرمندہ ہو جائے اور بخصوص کہا تھا کہ سیدہ علی سے شادی کرواروں علی اتنا امیر نہیں ہے علی اعتبار سے کہ سیدہ میں نے آپ سے آج تک کچھ نہیں مانگا دوسری بات ضرورت پڑی بھی نہیں کیونکہ آپ خود ہر وہ چیز لاتے تھے جس کی مجھے ضرورت ہوتی تھی پھر بھی میرا دل کر رہا ہے کہ آج آپ مجھ سے کچھ مانگی تو بیوی کیونکہ بیمار تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ علی دل کر رہا ہے کہ آج انار کھوں مولا علی گھر سے باہر نکلتے ہیں اور غلام علی کہتے ہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ وہ انار کا موسم بھی نہیں تھا یعنی زندگی میں پہلی محتبہ بیوی نے کچھ مانگا اور مولا علی باہر نکلے لانے کے لیے لیکن موسم بھی نہیں ہے بھئی موجزہ کرنے پہ آئے تو کر لیں لیکن زندگی انہوں نے ویسے ہی گزاری جیسے ہم نے اس دنیا میں گزاری ہے تو مولا علی بازار میں کہا انار ہیں بازار نے کہا نہیں فصل ختم ہو گیا انار کا کہاں ملیں گے بہت ضرورت ہے تو کہا کہ یہودی ہے جو سنا ہے کہ کچھ انار اسٹور کر کے رکھتا ہے آپ اس سے پوچھئے مولا یہودی کے دروازے پہ پہنچتے ہیں کہا یہودی سنا ہے کہ آپ کے پاس انار ہیں کہا یا علی انار تو ہے لیکن ایک ہی ہے اور وہ میں نے اپنی زوجہ کے لیے رکھا ہے تو امام نے کہا اس کی قیمت کتنی کا قیمت تو قالباً شاید دو در ہم تو امام نے کہا میں دگنا دوں گا جتنا وہاں گو دوں گا لیکن یہ انار مجھے دو کیونکہ آج اس نے مجھ سے سوال کیا جس نے کبھی کوئی سوال کیا نہیں یہودی تھا بامعرفت اس نے انار مولا کو پیش کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو لے لیجیے مولا نے دو بتائے اور مولا نے ہاتھ میں چار در ہم رکھے یہودی ہوتے ہوئے انصاف کا حامل تھا علی نے چار دیئے کہا علی نے یہ قیمت دو ہے دو ہی لوں گا سیدہ سے محبت ہے مولا علی کو پہلی مرتبہ بیوی نے کچھ مانگ آئے مولا علی انار دے کر جا رہے ہیں فرما جیسے راستے سے گزرے کسی خرابے سے کسی فقیر کی آواز آئے امام جیسے جاتے ہیں آنکھوں سے نابینا ہے اور کیجئے گا اسے آنکھوں سے نابینا ہے نہ علی کو دیکھ سکتا ہے نہ جو چیز مولا کے ہاتھ میں اسے دیکھ سکتا ہے تو امام نے کہا کہ بھوک لگی کہا کہ جو بولو تیرے لیے لاؤں کھنا داؤں کیا لاؤں تو نابینا فقیر کہتا ہے کہ یاری دل کرتا ہے انار کھاؤں انار کو دیکھا نہیں ہے طلب ہے انسان کی شاید اللہ نے دل میں ڈالا ہو تو امام نے کہا کہ انار تو ہے میرے پاس لیکن میرے ایک مریض ہے جس نے زندگی میں مجھ سے کچھ نہیں مانگا آج ایک چیز مانگی ہے وہ تو ہے لیکن ایک کام کرتے ہیں اس کے میں آدھا کرتا ہوں دو حصے کرتا ہوں ایک میں اپنے کے لیے لے جاتا ہوں آدھا میں تجھے کھلاتا ہوں روایت کے جملے علی نے خود دانہ دانہ نکالا اور اس فقیر کے موں میں ڈال کے اس کو کھلایا یعنی محبت اچھا وہ دیکھ نہیں رہا تھا مولا کہیں بھی سکتے تھے انار کا موسم نہیں ہے جس ہم توریہ کہتے ہیں مولا کہتے ہیں انار کا موسم نہیں ہے تو مالے کوئی اور چیز لاتا ہوں کوئی اور نہیں لیکن یہ علی آئے ہاتھ میں انار ہے کہ انار ہاتھ تو ہے مولا نے آدھا کیا اپنے ہاتھوں سے کھلایا اب مولا سوچ میں پڑ گئے ایک طرف سیدہ کو بول کے آیا ہوں جو مانگے میں آپ کو دوں گا اور اتنی محنہ سے ایک انار ملا تھا کہ سکتے تھے بھائی آدھا کھا لیا آدھا میرے لئے چھوڑ دو لیکن نہیں یہ وہی عزوات مقدسہ ہیں جن کے در سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں جاتا مولا فرماتا اب جیسے گھر میں داخل ہوئے کیا دیکھا سیدہ ٹھیک تھاک ہیں بیماری ختم ہو گئی ہے اور گھر کا کام میں مشکور ہیں تاجب سے پوچھتے ہیں کہ سیدہ آپ ٹھیک ہو گئیں کہاں اللہ نے شفا دی یا علی ٹھیک ہو گئی اور کیا دیکھا اسی گھر کے سہن میں ایک پیتی پڑی ہوئی ہے جو اناروں سے بھری ہوئی ہے تاجب سے پوچھتے ہیں سیدہ اتنے انار کہاں سے کہا علی آپ نے تو بھیجے تھے مولا فرماتا ہے میں نے تو کوئی انار نہیں بھیجے کہا علی کجھی دیر پہلے دروازے پہ دس تک ہوئی اور کسی نے انار کی پیتیوں دی ہم نے کہا یہ کس کے لیے ہے کہا علی نے سیدہ کے لیے بھیجے یہاں پہ دو فرمان سکیس عبد ایک فرمان جب اللہ کی راغ میں ایک دیتے ہو تو خدا دس گھر کے واپس دیتا ہے علی نے فقیر کو ایک دیا خدا نے جبریل کی صورت میں کئی انار سیدہ کے لیے بھیج دیئے